اسلام نے ایک مرد کو چار عورت رکھنے کی اجازت دے دی لیکن ایک عورت کو چار مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی اب آپ سوچو ایسا کیوں یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آگ سے پیچھے چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیڑ سے پیدا ہو لڑکا ہے اور لڑکی دو ہی ہوتا ہے لڑکا یا لڑکی اگر بچہ پیشاپ کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاپ کی جگہ پر پانی کا چھیٹا مارا جائے گا لیکن لڑکی اگر آپ کے بیٹ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاپ کر دے تو لڑکی کے پیشاپ کو دھویا جائے گا لڑکے کے پیشاپ پر چھیٹے مارے جائے اور لڑکی کا پیشاپ دھویا جائے ایسا کیوں ہے اب آپ اس کے پیشے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے ہیں جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسا کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسا کرو جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی تو قائدے سے مسا نیچے کرنا چاہیے ایسے پانی لے کے ایسے تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسا کرنے کا حکم دیا ہے اوپر عقل کہتی ہے نیچے لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے ایسا کیوں حکم دیا یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے اگر دنیا میں دو ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشنشپ میں رہیں برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے یہ یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کی اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا تو یہ ایسی چیزیں ورنہ آپ کے سپریم کورڈ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے سپریم کورڈ کا ایک حصہ ہے آپ کے بھارت کے سپریم کورڈ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی آپ کی بیوی ہے آپ نے کانٹرٹ کیا ہے آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہے اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کی اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کا جسم ہے اس کی مرضی ہے وہ آپ کی بیوی ہے ضرور آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے کیونکہ وہ آزاد ہے میرے بھائیو یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاکل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آوار ہم نہ چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے اسی طریقے سے یہ عقل کا ناجائز فائدہ ہے اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں غور سے سنیے گا اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے مجھے بتائیے عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بری خوبصورت ہے آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں آپ نے نازوں نکڑوں میں پانا بھی ہے آپ دولت مند بھی ہیں عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں یہ کونسی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہارانی بنا لیں عقل یہ کون کی عقل مندی ہے لیکن میرے بھائیوں اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا نہ امریکہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہتا ہوں کہتا ہوں کہ نہیں شرم و حیاب یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں سماج سوسائیٹی کی دعا ہی دے دیں معاف کیجئے گا آپ یہ صرف سماج اور سوسائیٹی کی دعا ہی دے سکتے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوں ہی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے بچے پیدا وہاں ہوں گے کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ ہمیں اپنی بہن اپنی بیٹی کے مزاد سے ہم زیادہ واقف ہیں ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ بائے گا عقل تو یہ کہتی ہے لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی وحی الہی کی ضرورت وہی پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے میرے بھائیوں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریئے آپ ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو اس لئے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجئے یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو یہ شریعت نے بتایا ہے وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے یہ وحی الہی تیہ کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو یہ وحی الہی تیہ کرتی ہے کہ تم پھوپی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے اور اس علم کا نام وحی الہی اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے وحی الہی کی دنیا کا نظام اگر اپنی اپنی عقلوں سے چلا ہوگے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے ایک دوسرے سے الگ ہے ایک یہ کہے گا دوسرا وہ کہے گا اس لیے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دے تب حکومت کا نظام تیسرے علم سے چلایا جائے گا اور وہ تیسرا علم وحی الہی پھر وہ شرعی نظام ہے جب شرعی نظام منافذ ہوگا میرے بھائیوں وہاں پھر کسی کی عقل ختم ہو جائے گی اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے اس کی عقل یہ کہتی ہے ایک عقل کہتی ہے زناکار نے زنا کیا ہے اس کو دو چار مہینہ جیل میں رکھ کے سزا دے دو ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو اس کو اس سماج میں جینے کا حق نہیں ہے کل تک اس سزا کو لوگ روڑی وادی سزا کہتے تھے اور جب ہندوستان میں بھارت میں جب بلاتکار اور ریپ کی کیس بڑے تب راج تھاکرے کو بھی کہنا پڑا کی اسلام کی سزا ان کی اوپر لاغو کرو پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو اور ختم کر دو میرے بھائیوں بتاؤ ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کٹ دینے کے بعد وہ بھشارہ مجبور ہو جاتا ہے پھر کمانے کے لائق نہیں ہے اس لئے چور کے ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے اگر ہاتھ کٹ دیں گے تو زندگی بھر پھر وہ محنت نہیں کر سکے گا مزدوری نہیں کر سکے گا ایک عقل یہ کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کٹنا چاہیے ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کٹ دیا جائے گا تو پھر تمام لوگوں کے سامان اور مال کو چوری سے محفوظ کر لیا جائے گا پھر کسی کی حمد نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کے مال کی چوری کرے کیونکہ اس کی سزا دیکھنے کے بعد پھر چوروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے ایک عقل یہ کہتی ہے اب بتائیے کونسی عقل کو کام میں لیا جائے اس لئے جب انسانوں کی عقلیں تخرانے لگیں تو وہاں ایک کسرا علم کام آتا ہے اور اس علم کا نام وحی الہی پھر کتاب و سنت اور شرعی نظام کے تحت نظام کو چلایا جائے ملکی نظام کو جیسے اس دہریہ نے سوچا اپنی عقل سے کتنا سا پھل تو اوپر اتنا بڑا نیچ ہے جب ناک بھی گرا تب ہوشٹکانے آگے آپ جو چاہیں مجھے معلوم ہے سن انیس سو ستاون کا تقریباً واقعہ ہے ستاون کا واقعہ نائنٹین فٹی سیون کا چھوٹی لائن چلتی تھی چھوٹی لائن گورک پور سے گونڈا کے لیے چھوٹی لائن ایک چلتی تھی اور وہ کوئلے والا انجن اس میں لگا ہوتا تھا پہلے تو جب اس میں گاڑیاں ایک ٹرین اس کا ڈرائیور ہے محمد قاسم نام کا سنیئے محمد قاسم نام کا ڈرائیور گاڑی ٹرین چلا رہا ہے اور جب ٹرین گورک پور سے بڑھنی اور بڑھنی کو کروس کرتے ہوئے جب وہ کووہ پور اسٹیشن کے پاس سے گزری تلسی پور کے پاس ایک پل ہوتا اس پل کے پاس کو کروس کرنے کے بعد آگے بڑھتی ہے تو ٹرین ڈرائیور نے محمد قاسم نے دیکھا کہ ایک سترہ اٹھارہ سال کی ایک لڑکی دوڑتی ہوئی چلی آ رہی ہے اور وہ ٹرین کی پٹھری کے نیچے آ کر لیٹ گئی ہے خودکشی کرنا چاہتی ہے ٹرین کے ڈرائیور نے ہیوی بریک لگائے کوشش کی کہ ٹرین کو روکیں لیکن چونکہ وہ زیادہ دور نہیں تھی لڑکی اس لیے ڈر تھا کہ ہم بریک ایک دم تو بریک لگیں گے نہیں بریک دھیرے ہی دھیرے لگتے ہیں ٹرین کے لیکن اس نے کوشش کر کے ٹرین کے بریک کو لگانے کی کوشش کی ہیوی بریک لگائے اور بریک لگانے میں وہ کامیاب ہوا جب اس نے مر پیچھے دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ لڑکی میں اور ٹرین کے پہیے میں صرف ایک بالشت کا ایک بٹے کا فرق ہے لڑکی پہین کے پہیے کے نیچے ہے لیکن ایک بالشت رہ گئی ہے اگر ایک بالشت اور گاری آگے بڑھ جاتی تو لڑکی کی اوپر چڑھ جاتی کھنڈی سانس لی کے لڑکی بچ گئی ٹرین کا ڈرائیور نیچے اترتا ہے اتنے میں کھیت میں کام کرنے والے لوگ اس لڑکی کو بچانے کے لیے جب دوڑتے ہیں تو ٹرین کے ڈرائیور کے ساتھ ساتھ لوگ وہاں جمع ہیں جب اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے اس کی سانس سونگی جاتی ہے دل کی دھڑکن دیکھی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ لڑکی ہارڈ اٹیک سے مر چکی ہے ٹرین اس کی اوپر نہیں چڑھی لیکن ٹرین کی پہیے کا خدشہ اس لڑکی کو لے ڈوبا یہ سوستے ہوئے کہ ہم مریں گے تو کیسے مریں گے ٹرین چند قدموں پر ہے اس سے پہلے کی پہیہ اس کی اوپر چڑھتا اس کو اٹیک پڑا اور وہ مر گئی پہیہ چلنے سے پہلے چڑھنے سے پہلے وہ لڑکی مر گئی اس وقت محمد قاسم نے یہ بیان دیا کہ آج قرآن کی اس آیت کی اوپر میرا یقین بہت مضبوط ہو گیا جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو پورا وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے میں نے پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی میں نے پوری کوشش کی اس سلسان کی لڑکی کو بچا کر اس کے بابات کے حوالے کر دیا جائے پوری کوشش کی اور زندگی میں میں نے اپنی لائف میں اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے لیکن اس کے باوجود میں اس لڑکی کو نہیں بچا سکا اس لیے یہ توشنا کہ کسی کی جان بچانا یا کسی کی جان لینا انسان کے ہاتھ میں ہے یہ تصور غلط ہے یہ کسی کی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے اگر کسی کی جان بچانا انسان کے ہاتھ میں ہوتا تو مات کیجئے محمد قاسم اس لڑکی کی جان کو بچا لیتا اور کامیاب ہو گیا لیکن محمد قاسم نے کہا کہ آج یقین ہو گیا اس بات قرآن کی آیت تو پہلے سے مانتا ہوں لیکن آج مکمل یقین ہے کہ جو ہم چاہیں وہ ضروری نہیں کہ پورا ہو وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العالمین چاہتا ہے ہمارے آپ کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا توحید ہمارا رشتہ مضبوط کرتا اور دنیا کا ہر مذہب یہی کہتا ہے دنیا کا ہر نظام ہمیں انسانیت سے جوڑتا ہے اور قرآن نے تو خاندان قرار دے دیا ہے پڑھیں یہ جو بیڈیا والے جو اچھالتے رہتے ہیں اور اپنے پال دو کتوں کو پال رکھا ہے سراغ تصور کریں کہ اسلام نے کیسا تصور پیش کیا ہے یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكَرِمْ وَعُنْتَ وَجْعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتْعَارَفُوا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ عَدْقَاءَكُمْ ہائے سمپور جگت کی مانو ذاتی اے ساری دنیا کے انسانوں اللہ کیا کہہ رہا ہے ہائے ساری دنیا کے انسانوں اے ساری دنیا کے لوگوں اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن زَكَرِمْ وَعُنْتَ ہم نے تم کو ایک مرد سے اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے ہم نے تم کو ایک استری سے ایک پرش سے جنمہ ہے تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک تم آدم کے بیٹے ہو تم آدم کی سنتان ہو تم ہوا کے بیٹے ہو تم آشو کے پتر ہو تم شط روپہ کی سنتان ہو تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک مجھے میڈیا والے دکھائیں آج جو کتوں کی طرح ڈیبیڈ میں بھوک رہے ہیں وہ مجھے بتائیں اتنی بڑی انسانیت کس دھرم کے اندر موجود ہے جو ساری دنیا کے انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں کا سنتان کہہ رہا ہو ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ رہا ہو تمہارا باپ ایک تمہاری ماں ایک اسلام ہمیں کہتا ہے تم کسی پر ظلم نہ کرو کسی کو مس ستاؤ تمہارا باپ ایک ہے تمہاری ماں ایک ہے تم آدم کے بیٹے ہو تم ہوا کی اولاد ہو وَجْعَلْ لَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْرَفُوا ہم نے تم کو شعبوں میں قبیلوں میں اس لیے باٹا ہے ہم نے تمہیں شعبوں میں قبیلوں میں اس لیے رکھا ہے ہم نے تمہاری ذاتیں پر آخریاں اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو اس لیے نہیں بنائیں کہ خان یہ کہے کہ میں سب سے افضل انساری کہے کہ ہم سے ہوچا کوئی نہیں ترک کہے کہ ہم سب سے بڑے ہیں پتھان کہے کہ ہم تو اصلی انسان ہیں ایسے نہیں تم ایک باپ کے اور ایک ماں کے بیٹے ہو ہم نے قبیلیں بنائے ہیں برادریاں بنائیں ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو ایک دوسرے کو چن سکو کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں تم میں بڑا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اسلام یہ کہتا ہے ہاں ہاں سنو اسلام یہ کہتا ہے خور سے سنو محمد رسول اللہ نے فرمایا اگر تم بائیک سے جا رہے ہو موٹر سائیکل کا سپر کر رہے ہو فورویلر کا سپر کر رہے ہو سواری پہ گزر رہے ہو اوٹ پہ جا رہے ہو گھوڑے پر پیٹے ہو کسی بھی سوار سواری کر رہے ہو اور تمہاری نظروں کے سامنے ایک پتھر پڑا ہوا نظر آ جائے سلک پر روڈ پر ایک پتھر پڑا ہے کیلے کا چھلکا پڑا ہے شریعت کہتی ہے اسلام کہتا ہے تمہاری نظر جب اس پتھر کی اوپر پڑ جائے اے میڈیا والو لکھو یہ مانوتا بتائی ہے اسلام نے یہ انسانیت سکھلائی ہے اسلام نے کہ اپنی گاڑی سے اترو فور ویلر سے اترو موٹر سائیکل سے اترو گھولے سے اترو گدھے سے اترو سواری سے اترو اوڑ سے اترو اس پتھر کو ہٹا دو یہ مت دیکھو کہ یہ ہندوؤں کی بستی ہے ہندو گرے گا پتھر سے ٹکھرائے گا میرا باپ کا کیا جا رہا ہے یہودی کی بستی ہے یہودی مرے گا میرے باپ کا کیا جا رہا ہے عیسائی کی بستی ہے عیسائی مرے گا میرے باپ کا کیا جا رہا ہے فرمایا ایمانت العذا آنطریق راستے سے تخلیف دے چیز کو ہٹا دینا ایمان کا ایک حصہ ہے ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کی ایک برانچ ہے اگر تم مومن ہو تو اس نقصان دینے والی چیز کو راستے سے ہٹا دو جو اسلام کیلے کے چھلکے پر پہر رکھنے سے فسل جانا تمہارا گوارہ نہ کر رہا ہو ہندو بھائیو عیسائیو یہودیو غور سے سنو میری آواز تم تک پہنچ جائے گی اس جلسے سے نہیں تو یوٹیوب چینلوں سے پہنچ جائے گی اسلام کو یہ بھی گبارہ نہیں کہ کوئی ہندو کوئی عیسائی کوئی جہنی کوئی بودشت کوئی سیکھ کوئی کرشن کیلے کے چھلکے پر پہر رکھ کے فسل جائے یا یا کوئی بچہ یا پوڑھا فسل جائے اور گر جائے اور اس کو چھوٹ لگ جائے اسلام کتنا بھی گبارہ نہیں کرتا کہ کسی کو چھوٹ لگ جائے گر جائے وہ تمہارا قتل ہوتے ہوئے دیکھنا کیسے گبارہ کر لے گا وہ تمہیں مرتا ہوا دیکھنا کیسے گبارہ کر لے گا اسلام کی تعلیم تو یہ کہتی ہے کہ کسی کے پہر کیلے کے چھلکے پر پڑھے وہ گر جائے اس سے بہتر ہے کہ کیلے کا چھلکہ ہٹا دو پتھر ہٹا دو تکلیف دے چیزہ ڈا دو یہ اسلام کہتا ہے